اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیبی کازمی آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام live with سیبی کازمی ملبرن آسٹریلیا سے ناظرین گھنگے کی رمز کو گھنگا جانے آپ نے یہ مہاورہ ضرور سنا ہوگا اسی لیے پاکستان کی ترہتر فیصد آبادی جو اردو بولتی اور اردو سمجھتی ہے جبکہ ایک چھوٹی آبادی کا جو کہ سترہ پرسنٹ ہے انگلیش بولنا سمجھنا یا سیکھنا پسند کرتے ہیں عمران خان صاحب جب بھی تقریر کرتے ہیں خطاب کرتے ہیں تو وہ اردو میں کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی آبادی کو ان کی بات سمجھ آئے لیکن کل بلاول بٹو نے نیشنل اسمبلی میں جو تقریر کی وہ انگلیش میں تھی اس کی وجہ کیا کیا بلاول بٹو کے مخاطب یہ عوام نہیں تھے کیا وہ تقریر ان ملکوں کے لیے کر رہے تھے جہاں سے وہ ابھی بریک فس کر کے آئے ہیں کیا ان کی تقریر کا جو مہور تھا وہ ان ملکوں سے تھا جہاں پر ان کے انٹرسٹ ان کی مال و دولت لوٹیو دولت موجود ہے کیا بلاول بٹو کوئی میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ وہ جن ملکوں نے پاکستان پر الزام لگایا ان کی زبان بول رہے تھے کیا ما چاہتا ہے بٹو کوئی عممین رہے تھے твоbo fellas ح minority ہمیں کیا ما چاہتا ہے کیا ما چاہتا ہے کیا ما چاہتا ہے کیا ملک کے حivo ان کے سوالات کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ وہی سوالات ہیں جو ہم سے دشمن ممالک پوچھتے ہیں پاکستان دہشتگردی کے خلاف ہے کالدن تنظیموں پر پابندی نیشنل ایکشن پلان کے تحت لگی ان کے خلاف پہلے بھی آپریشن ہوتے رہے چالیس سال سے یہ لوگ موجود ہیں اور یہ لوگ صرف پاکستان میں نہیں ان جیسے لوگ ہندوستان میں بھی موجود ہے سو سے زاہد ارگنیزیشنز انڈیا میں آپریٹ کرتی ہیں جیسے بجرنگ دل شیف سنا یا آر ایس ایس اور اس طرح کی اور چھوٹی بڑی ارگنیزیشنز عرب ممالک میں آئیسس اور دائش کے نام سے اور یوربی ممالک میں ان کے سلیپر سیل ہے امریکہ میں یہ اکثر یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں لون ولف کے طور پر اکثر اوقات آپ کو ایسی خبریں ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ دہشتگردی کا خاتمہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ممکن نہیں یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہم ہمیشہ لڑتے رہیں گے نرندر موڈی صاحب کے انتخابات قریب آ رہے ہیں موڈی صاحب کے پاس پانچ آپشنز تھی پلواما جیسا اٹیک کروا دیں اپنے اوپر حملہ کروا دیں ہندو مسلم فسادات کروا دیں پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں یا جلسوں میں رونا شروع کر دیں موڈی صاحب نے پلواما اور پاکستان حملے کو چناؤ ہمدردی کے ووٹ لینے کے لئے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا راج نیتی ایک دھندہ ہے اس دھندے میں منافع دیکھ کر سودا ہوتا ہے لیکن موڈی صاحب یہ بات شاید بھول رہے ہیں کہ ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا باشعور طبقہ موجود ہے جو لوگ یہ بات سمجھ دیں اور وہ اس بار شاید اب کی بار موڈی سرکار نہیں موڈی سرکار آپ کی آخری بار انہی باشعور لوگوں کی اگر بات کریں تو ہندوستان کی آبادی میں ایک عرب سے زہد لوگ موجود ہیں سب سے بڑی عدالت اس کے سب سے بڑے چیف چیسٹس نے عمران خان پرائم منسٹر پاکستان کو امن کا دائی قرار دیا انہوں نے کہا کہ عمران خان موجودہ وقت کے سکولر ہے کچھ لوگ پاکستان میں شاید عمران خان کو سلاہ الدین ایوبی سے تشبیح دیتے ہیں لیکن اپوزیشن بھی اگر ان معاملات پر ملکی مفاد میں سیم پیج پر آ جاتی تو کتنا اچھا تھا بلاول بھٹو صاحب کی تقریر انتہائی مایوس کن آج کے پروگرام میں ہم ریٹائیڈ برہوم جرنل حمید گل صاحب جو آئی ایس آئی کے سابق چیف ہیں ان کے سابزادے عبداللہ گل صاحب سے بات کریں گے عبداللہ گل صاحب سے میں نے اس سے پہلے ایک انٹرگوئر کیا تھا اور میں ان کی ذہانت ان کے تجزیع کو سے بڑا متاثر تھا آج ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم عبداللہ بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی جو کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا راج نیتی ایک دھندہ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں مودی سرکار دوبارہ آئیں گے یا کیا ان کی گیم ختم دیکھئے یہ بات صحیح ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور وہ نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ سگے باپ کو قتل کروا دیا گیا اور بھائیوں نے ایک گفرے کو مروا دیا لیکن جہاں تک اس ٹائن پر مودی سرکار کی بات ہے تو مودی سرکار کے پاس ایک بہت ہی خطرناک آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی نفرت اگر وہ پاکستان کی نفرت کو ابھارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیتے ہیں تو پھر یقیناً وہ دوبارہ آ رہا سکتے ہیں ابھی بھی مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ جو ہے وہاں بنتی جا رہی ہے اور اس کوئلیشن گورنمنٹ کے اندر لیکن مودی کا جو ہے وہ وزیر آزم کے حیثیت سے رول میں نہیں دیکھ رہا جبکہ مجھے امیت شاہ جو ان کے اہم رہنماں ہیں تو ان کا چانس جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی جو ہیں وہ ایک فینومینا بن کر اوبرے ہیں اور وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اپنی اگریسیف ایٹیوٹ کی وجہ سے سارے دیگر لوگوں کو ہندوستان جو کہ ایک سیکولر بنیاد کے اوپر اور ایک لیبرل بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا تھا آج اس ہندوستان کا تو قتل ہو چکا یہ قتل تبھی ہوا تھا جب نتو رام گوڈ سے نے قتل کر دیا تھا زاندی کو اور نتو رام گوڈ سے جو ہیں وہ جو ہیں ہیرو ہیں نریندر موڈی کے اور آج آر ایس ایس جو ہے وہ نتو رام گوڈ سے کے جو ہے جو مجسمے ہیں وہ لگا رہے ہیں اور گاندھی کے اتار رہے ہیں تو وہ جو سیکولر اور لیبرل انڈیا تھا وہ تو کہیں ختم ہو گیا اب ایک ایسا انڈیا اوپر کے سامنے آیا ہے جو انتہا پسند ہے اور جو دہشت گردانہ ذہن کا مالک ہے وہ بجرنگ دل ہو وہ آر ایس ایس ہو وہ شید سے نہ ہو ان کے جو جو کارنامے ہیں وہ کسی سے ڈکے چکے نہیں ہیں اب ایسی صورتحال سے اندر جو ہے یہ کہہ دینا کہ بھارت کے اندر ایک اپنا ٹھوٹ ٹھوٹ کا جو شکار ہے ایک ڈسورینٹیشن جو ہے وہ بازے نظر آ رہی ہے اور اس کا گنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ساری فریکمنٹیشن کو کسی صورت کابو کرنے کے لیے وہ پاکستان کی دشمنی جو ہے اس کو اُبھار رہے ہیں اچھا عبداللہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کو تو ایک بڑا نام ان کو ایک بڑا کام ہے دنیا میں ابھی جو حالیہ پاکستان آرمی کی جو اچیومنٹس ہیں انہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں امن کی طرح بھی قدم ہے اور ساتھ اپنا دفاع یہ بلکل لسنے کوئی دوسرے رائے نہیں ہے کہ اسواج پاکستان جو ہے وہ وار ہارڈن ہیں ٹیکھیں ہم حالت جنگ میں ہیں پچھلے بیس سال سے جب سے امریکہ جو ہے نائن الیون کے بعد اغرانستان میں گھتا تو اس کے بعد سے ہم ایک حالت جنگ میں ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ روس جب یہاں موجود تھا ہمارے پڑوس میں تو ہم نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا اور الحمدللہ اس کو پاکستان جو ہے وہ اس میں سرکر ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے والد کی الحمدللہ اور الحمدللہ کی پولیسیوں کی وجہ سے روس کے سولہ ٹکڑے ہو گئے اور چھے اسلامی ریاستیں بن گئیں ہم نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا اور ایسٹرن یورپ کو آزادی دلوانے میں پاکستان کے علاوہ اور کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ بات تو انہوں نے خود تسلیم کی مغرب کے میڈیا نے تسلیم کی جو ان کی حکومتوں نے تسلیم کی اور خود میرے گھر نے دیوارے برلن کا ٹکڑا بھیجوایا گیا جس میں لکھا تھا جرمنی کی حکومت کی جانے پہ کہ اس شخص جنرل حمید بل کے نام انتہائی عدب اور احسرام کے ساتھ اس نے دیوارے برلن کو ضرب لگانے میں پہلا کردار ادا کیا تو یہ تو پاکستان کا کردار ہے لیکن ساتھ کے ساتھ جو ہے پاکستان کی افواج جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا اگر ذکر کر لیں تو ابھی حالیہ جو انٹرنیشنل جو ریٹنگ ہوئی آئی ایس آئی اس میں الحمدللہ نمبر ون کے دوارے آئی اور افواج پاکستان جو ہے انہوں نے دنیا کے وہ اٹھالیس ممالک جو دہشتگردی کی جنگ کے اندر شکست کھا گیا افواجانستان میں امریکہ سمیت پاکستان الحمدللہ اس میں سفر ہو ہوا اور ایک بہت عظیم کردار ادا کیا جس کی اکنالیجمنٹ جو تھی وہ پوری دنیا نے کی اچھا عبداللہ بھائی یہ بتائیں کہ ابھی حکومت پاکستان نے جو کال ادم تنظیموں کے خلاف نیشن ایکشن پلان کے تحت ایکشن کیا ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے تھے نیشنل ایکشن پلان سکتا تھا اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا گیا تھا اب عمل درامت ہو رہا ہے لیکن تحت اس پاکستان کو بھی کچھ دیمان نہیں کرنی جائے گی کہ وہ جو شیف شہنا یا رسس جو سنک پریغار کہلاتا ہے وہ اس میں انیس مختلف آرگنیزیشن ہیں بجرنگ دل اور خود ہندوستان جو ہے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تو تیروریس آرگنیزیشن اس کے ملک میں چوتی بڑی موجود ہیں تو کیا انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کی کاروائی کی اور پھر ایک ایسے وقت میں جب بھارت جنگ مختلف کیے بیٹھا ہے پتہ پانی اور کیرن سیکٹر اور جو نیلم سیکٹر ہے یا اسی طریقے سے آگے دیگر ہمارے فوروڈ تو ہوتا سائیڈ کے علاقے جو ہیں جہاں بقاعدہ جنگ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ہم جو بھارت کے دوزیر جو کے جس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دوزیر جو انہوں نے پیش کیا اس کے اندر ان تنظیموں کا ذکر کیا تو ایسے وقت میں میرے خال میں ہمیں ان کی خواہش کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا دولہ بھئی کہا جاتا ہے کہ دوست تو تعریف اکثر کرتے ہیں لیکن اصل تعریف وہ جو آپ کا دشمن کرتا ہے ابھی جو چیف جسٹس ہیں انڈیا کے انہوں نے عمران خان صاحب کو امن کا دائی کہا ملک کا موجودہ سکولر کا آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے تھی میں بلکل دیکھیں امن کی خواہش تو ہر میں ہے آپ میں بھی اور مجھ میں بھی ہر آدمی جو باشعور ہوگا پڑھا لکھا ہوگا وہ امن کی خواہش کرے گا اور سب سے بڑی بات ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان امن ہی کی بات کرتے ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ جیسے ہندوستان کی طرف سے کچھ لوگوں کی جو بات کی تھامنے آئی ہے جسٹس مرکنبے کاجو کی اس کے اندر انہوں نے بلکل عمران خان صاحب کو ایک بہت اچھے ٹریبیوٹ پیش کیا جس کے لیے یقیناً میرے خواہ میں ہر پاکستانی کا سینہ جو ہے وہ پخر سے پھولا ہے میرا بھی جو ہے مجھے بھی اس بات کے اوپر پھولا ہے یقیناً لیکن جو میرے خواہ میں دشمن ہے پاکستان جو عمران خان صاحب کے یا ان کے نصریاتی ان کے ساتھ معاملات ایک پیج پہ نہیں ہیں ان کو بھی اس بات کے اوپر ایک نالج کرنا چاہی ہے کہ ہمارے وزیر آزم کی تاریخ ہوئی ہے ہمیں پہ خوشی اظہار کرنا چاہی ہے لیکن بہت سارے ایسے اناثر بھی ہیں جو اس کو برے انداز میں بھی پیش کر رہے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی شاید ہماری کمزوری ہو گئی میں صرف اس کے اندر ایک بات کہنے ہوں آپ کی وفاتت تھے کہ ہم نے جو ابھی نندن جو کہ ان کے سبار ونگ کمانڈر ابھی نندن تھے ان کو واپس کرنے میں تھوڑی اجلت دکھا جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے عبداللہ گل صاحب کی باتیں سنی امید ہے کہ پاکستان انڈیا کی جو ریسن سیٹویشن اس میں اپورومنٹ آئے گی کیونکہ بیک ٹو بیک چھے پروگرام اس پر کیئے تمام کمیونٹی سے بات ہوئی پاکستان انڈیا چائنہ پاکستان میں موجود لوگوں سے اور انڈیا میں موجود لوگوں سے بھی بات ہوئی سلسلے میں اور یہ کافی گہمہ گہمی رہی اللہ کرے عمل آئے تاکہ ہم لوگ دوبارہ اپنی پاکستان کی سیاست کو دوبارہ ادھر سے شروع کریں جہاں پر ہم نے چھوڑا ہے میں خود ذاتی طور پر سیاسی پروگراموں کو بہت مس کر رہا ہوں لیکن اگلے پروگرام تک پروڈیسر کمیل ہیدر کو اور سیبی کازمی کو ٹیم کے ساتھ اجازت دیں خدا حافظ